موسیقی تو آپ منفیس کے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں اگر جناب فرما روا اجازت فرمائے ہمیں جناب یوزار صیف کی بہت یاد آ رہی ہے انہیں طبز کے تمام احوال بتائیے گا اور ہمارا پیغام دیجئے گا کہ فوراں طبز واپس آ جائیں جی ہاں نیاں ضروری امر کہیے گا کہ جناب فرما روانیوں ہیں یاد فرمایا ہے لہٰذا فوراں طبز واپس آ جائیں اطاعت آلی جناب انہیں اندازہ بھی نہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیسا سشکی ہے میم سابو یہ فضول بات نہیں کہ گندم کو خوشوں کے ساتھ زخیرہ کر رہے ہیں یوزار صیف اتنے سارے گودام تعمیر کرنے کے بجائے صرف ایک گودام بھی منا سکتا تھا اور صاف صدہ گندم کو جو یقیناً کم جگہ گھیرتی زخیرہ کر لیتا اور یوں ہماری عوام کے سرمائے کو اس طرح برباد تو نہ کرتا میں کیا کہوں جناب جوزار صیف آ گئے ہیں کود انہی سے پوچھ لیں سلام بر نبی خدا درود خداون ہو نیمی سابو پر درود خداون ہو آپ پر بھی کیا ہوا جناب کاہن گندم جمع کرانے آئے ہیں نہیں نہیں آلی جناب آئے ہیں کہ جنجال برپا کریں فرما رہے ہیں کہ اتنے سارے گودام کیوں تعمیر کیے گئے ہیں گندم کے لیے ایک گودام کافی ہوتا ہے درست کہہ رہے ہیں ہم اتنے سارے گوداموں کی جگہ صرف ایک گودام کو زخیرہ سازی کے لیے استعمال کر سکتے تھے لیکن اس صورت میں ہم بھی کہنے آزم آخمہ اور مابت کے گندم پر وارد ہونے والی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاتے جی ہاں وہ راز جو میں نے پانچ سال سے کسی سے بیان نہیں کیا تھا یہی ہے وہ راز جو میرے خدا نے مجھے بتایا ہے یعنی ہم بھی خوش و سامیت گندم کو زخیرہ کر سکتے ہیں سب کر سکتے ہیں بشت یہ کہ گودام تعمیر کرنے اور گندم کی زخیرہ سازی کے لیے اتنا وقت میسر ہو تو آپ جانتے تھے کہ آپ کو اپنا یہ راز کا بفشہ کرنا ہے آپ کافی سمجھدار معلوم ہوتے ہیں مجھے صاحب سروت حضرات اور کاہینوں کے سوئے استفادے کی راہوں کو مزدود کرنا تھا میرے خدا نے مجھے مردم مصر کو اس قاحت سے نجات دلانے پر معمور کیا ہے اگر سب جان جاتے کہ گندم کی محفوظ سخیرہ سازی کیسے کی جائے تو اس وقت ابس کے تمام گودام گندم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں درود برپیام برے خدا تم پہ بھی خدا کے درود ہو اور ٹپس کی کیا خبر ہے مالک وہاں سب ٹھیک ہے آلی جناب البتہ کاہینان آپ سے بے انتہا نالا ہیں جناب آخناتون اور بانو آپ سے فوری ملاقات کے خواہاں ہیں اور انہوں نے تاقید فرمائی ہے کہ فوراں سے پیشتر ٹپس کے لیے روانہ ہو جائیے اچھی بات ہے نیمی صاحب وہ تم فوراں ٹپس کے لیے روانہ ہو جاؤ اور ہم سے پہلے وہاں پہنچ کر انہیں ہماری آمد کی خبر کرو اطاعت آلی جناب غالبن کوئی بہت خاص کام ہے جو یوں فوری طلب کیا ہے موسیقی موسیقی نیمی صاحب جناب رودامن نیمی صاحب تمہیں تو یوزار سیف کے پاس منفیس میں ہونا چاہیے تھا جی ہے جناب تو پھر یہاں کیا کر رہے ہیں میں ہی آیا ہوں میں ہی آیا ہوں تاکہ جناب آخناتون کو جناب یوزار سیف کی ٹپس آمد کی خبر کروں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں میں یہاں لنگرکا کی نگیداری اور حفاظت پر معمول ہوں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی فلحال میں جلدی میں ہوں جنابی وزارسی بس ٹپس پہنچنے ہی والے ہیں آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے میں ابھی واپس آتا ہوں بورو موریاز پورنکت سے پوتیفار جاؤ اور میری جانب سے بانوز علیخف سے کہو کہ وہ جس کی شدت سے منتظر ہیں وہ آج ٹپس پہنچ رہے ہیں کہوں چلی بانو کیا سنا نہیں یوزارسیف ٹپس آرہا ہے نیل کے راستے میں اسے چاہتی ہوں اور زلیخہ اپنی چاہتی سے دستپردار ہونے والی نہیں اس سپاہی کو انعام دینا مت بھولی اس ہلیے میں آپ کا باہر جانا مناسب نہیں آپ کے لئے مایوب ہے سپاس گزار ہو داما یامنی میری دربیل ٹھیک نہیں ہے یہ بالا پوچھ لے کر ان کے پیچھے جاؤ جاؤ جلدی موسیقی 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 ہاں وہی ہیں مشیر خاص صاحب مقام زرین وہ معبر اعظم یوزارسیف ہیں ہاں وہی ہے اور مردم مصر کے روزی رسا مردم مقام زرین مردم مقام زرین مردم مقام زرین مردم مقام زرین مردم مردم ہم نے دیکھا وہ خلاموں کے دوش پہ سوار نہیں ہوئے ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کے کانوں پر سے بوچ کم کرنے کے لیے آئے ہیں نہ کہ ان کے کانوں پر اپنا بوچ بڑھانے کے لیے بانوت آخر آپ جوزار سیف سے کیوں ملنا چاہتی ہیں کیا آپ ان سے مل کر اپنی والہنا محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ آپ کو کوئی احمد دیں گے وہ اس وقت ایک صاحب اقتدار و خوبر و جوان ہیں لیکن لیکن آپ کیا ہیں کبھی آپ نے خود کو آئینے میں بھی دیکھا ہے بانو حضور تو کیا میں بہت بانسورت ہو گئی ہوں کیا مجھے دیکھتے ہی ہاں کیا موڑ لے گا میری اس بانسورتی اور بڑھاپے کا مزاق بڑھائے گا یہ دیکھو زولیقا کی حالت کیسی ہو گئی ہے ہاں ہاں وہی جو کل تک تختے روان پر بیٹھ کر ٹپس کے راستوں سے گزرا کر دی ہیں دیکھاں عشقین کی کیا حالت کر دی ہے میرا یوزر سے فیصل نہیں ہے وہ کبھی مجھے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھے گا کچھ بھی ہو میں اسے ملنے ضرور چاہوں گا لیکن نہیں مجھ پر اس کی نظر نہیں پڑھنی چاہیے وہ خود کو آئینے دیکھ رہا ہے دیکھو تو کیا میں وہی سلے خوف ہوں مجھے خود کو آئینے دیکھ رہا ہے یا رے بے وفا یہ ہے رسم دوستی خداون جناب آخ نتون کو سلامت رکھے میں جناب فرما رواہی کے فرامین کے بجاوری میں مشغول تھا کون فرما رواہ کیسے فرامین یہ تو وہ ذمہ داری ہے جو آپ کے خدا نے آپ کو سونپی ہے نہ کہ میں نے فرما رواہ حقیقی تو وہ ہے اور وہی ہے جس نے آپ کو مردم مصر کی نجات کیلئے بھیجا ہے اور ہمارے بیناروز کیسے ہیں درود بر عزیز مصر جناب یوزار صیف تحجب کی بات ہے جناب یوزار صیف کو اپنے قدیمی دوست تب تک یاد ہیں بھول جانا ہمارا شیوہ نہیں حاضر خدمت ہوں تاکہ کہیں بھولانے دیا جاؤں میں یہاں اس لئے آئے تھا تاکہ تمام امور کی گزارشات پیش کر سکوں یقیناً قداموں کی تعمیر اور گندم کی زخیرہ سازی سے متعلق مسائل ہوں گے یا شاید ضرورت مندوں اور کاشتکاروں سے متعلق اور یا پھر کاہنان مابد اور ان کی سرکشیوں سے متعلق ایک ذمہ دار شخص کو ذمہ داریوں کے انجام دہی کے سبا اور کیا کام ہو سکتا ہے بلا شبہ یہ بہت اہم مسائل ہیں مصر کے ان مسائل کو بعد کے لئے اٹھا رکھیں فیلحال ہم نے آپ کو کسی اور مقصد کے تحت کے ہاں بلایا ہے لیکن مجھے تو گندم کی زخیرہ سازی اور کاہنوں کی سازشوں سے متعلق بہت کچھ ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ نہ صرف مصر کو درپیش مسائل سبا خوبی نہیں مچ سکتے بلکہ کاہنوں اور ان کی سازشوں سے بھی ویسے بھی ان امون پر بعد میں بات کی جا سکتی ہے آپ آمون اور اس کے مابد کے لئے منصوبے بنائیے اور میں اور آخناتون آپ کے لئے خود کو زیادہ زہمت میں مد ڈالیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اس مجردی اور تنہائی کے زندگی سے نجات دلائیں اچھا تو اصل بات یہ ہے اب تک میں نے شادی کے حوالے سے سوچا نہیں ہمارا مشورہ ہے کہ اب آپ اس کے بارے میں ضرور سوچیں آسنات دخترِ آتونسس یکتہ پرستوں کے کاہن مابدِ آتون کی کاہنِ آزم ان کی بیٹی ایک اچھی اور خوبصورت لڑکی ہے تو ناچی اس کو منفیس سے فوری طلب کرنے کی وجہ یہ تھی آپ آج ہی مابدِ آتون کے کاہنِ آزم جنابِ آتونسس کے پاس جائیے اور ان کی بیٹی آسنات کو دیکھ لیجئے اتنی جلدی بھی کیا ہے کیوں نہ ہو آسنات خوبرو بھی ہے اور یکتہ پرست بھی بلکل آپ کو جلد از جل شادی کرنا ہوگی یہ ایک حکومتی فرمان ہے اور اس پر فوری عمل درامد ہونا چاہیے جی ضرور آلی جناب ضرور ضرور میں میں بوڑھی اور پش مرتا ہو گئی ہوں ہے نا میں نے چہرے اور پیشانی کی چھوڑیاں دیکھی بچ سورت ہو گئی ہوں ہے نا لیکن آپ کے چہرے پر اب بھی بزرگی و وجاہت کے اثار ہیں تو کیا ہی یوزارسیف میری طرف دیکھنا پسند کرے گا آپ اب بھی مہربان اور چاہے جانے کے کابل ہیں بانو پریشان مت ہوئیے نہیں یوزارسیف خوبرو اور جوان ہیں وہ میری طرف نگاہ کی نہیں کرے گا پندرہ سال مسلسل کے لیے اوزاری ایک پتھر کو بھی موم کر دے آپ نے تو اپنے پورے جوانی یوزارسیف پر فدہ کر دی میں نے اپنی جوانی یوزارسیف پر فدہ کر دی اے کاش میں جان فدہ کر دی میرا درد تو یہ ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ میں اس کی جدائی بھی کیا کیا سہ رہی ہوں کاش وہ یہ جان پاتا اے کاش وہ یہ جان جاتا اے کاش یوزارسیف میری بتات کرو میری بتات کرو میری بتات کرو یوزارسیف پر فدہ کر دی 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 آپ کون ہیں؟ مجھ سے کیا شادی ہیں؟ مجھ سے کیا شادی ہیں؟ مجھے یو سارسی مجھے مجھے یہ عورت کون تھی اور مجھ سے کیا چاہتی تھی اس کا چہرہ واضح کیوں نہیں دکھائی دیا موسیقی 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 ایک روز آئے گا جب وہ یہاں ہوں گے لیکن تب تک مجھے ان کی جدائی کا درد سہنا ہوگا مجھے یہ پریشانی ہے کہ اگر میں بابا کو اپنے احوال سے باخبر کر دوں تو کہیں وہ میرے بھائیوں کو مقصر جان کر ان پر نفرین نہ کر دیں بالخصوص جبکہ میں جانتا ہوں کہ بنی اسرائیل ابھی تک تائب نہیں ہوئے ہیں جب تک ارادہ خدا وندی اس حجر و فراق پر ہے میں بھی صبر کروں گا یہ بنی اسرائیل کون ہے اسرائیل میرے والد یاکوب نبی کی کنیت ہے اور مجھے اور میرے بھائیوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے گویا نبی خدا اپنے بھائیوں یعنی بنی اسرائیل کے ہاتھوں دکھی ہیں جس کے بارے میں یاکوب نبی کو کچھ نہیں معلوم کیا ہمیں اس کی وجہ پوچھ سکتی ہوں وقت آنے پر جان جائیں گی میں جانتی ہوں آپ مردوں کی سینوں میں کئی ایسے راز ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ بتانا پسند نہیں کرتے ہیں میں اس سوال کی بابت آپ سے مازرہ چاہتی ہوں ہر راز ایک دن فاش ہو کر رہے گا وقت آنے پر سب جان جائیں گی برسوں پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ظاہر ہے محبت نے پیشنگوئی کی دیکھے گی یوزار سیف آپ کے مستقبل اور ایمان کے لیے خطرہ بن جائے گا یوزار سیف بھول جائیں میں نے بارہ یہ بات آپ سے کہی لیکن آپ نے لیکن آپ کوئی توجہ نہیں دی آپ نے پوری زندگی یوزار سیف کی خاطر زہایا کرتی لیکن کیا کا حاصل کو بھول جائیں کچھ اپنی فکر کھرے میری زلیخہ کا زلیخہ کا خیار اب اس طرح ہی کمی کیا کھر بھول جائیں گے بھول جائیں گے بھول جائیں گے بھول جائیں گے اب میں اپنا درد دل اور اپنا حال کسے کہوں سبر کیجئے بانو آپ کو خداوں کا واسطہ سبر کیجئے میں آپ کو اپنے پاس لائی تھی تاکہ دا تمہ مرک میری مونے سو ہمدرد رہے آپ کو خداوں کا واسطہ ہے بانو سبر کیجئے یہ زہر سیف کی جدائی کا دکھ کیا کم تھا جو اب کاری ماما کی موت کے غم کا بھی اضافہ ہو گیا یہ تمام خدا کہاں ہے آخر کیوں یہ تمام خدا کاری ماما سے بھی زیادہ بے جان اور ان سے بھی زیادہ ساکت و خاموش ہو کر میرے غم و اندوح کے تماشائی بنے ہوئے میں کیسے سبر کروں جاؤ کاری ماما کے لئے تعبوت کو انزام کرو میں شہد سائی کی طرح میرے ساتھ ساتھ رہتی تھی میرے راتوں کو آرام سے سویا کر دی تھی اور وہ ایک ماں کی طرح جاک کر میرا خیال رکھا کر دی تھی آرام سے سو جائیے کاری ماما آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے بچاری کاری ماما کیسی بیچارگی ہے بانو زلیخہ کے دست راس تھی کیا شان و شکت ہوا کرتی تھی ان کی یعنی قسم میں اب کوئی بھی نہیں رہا میرا بھی یہی پھیال ہے پہترین موقع ہے ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے 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 کھے مجھے موسیقی موسیقی آجو 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 موسیقی افسوس کہ ہم اسے لے جا نہیں سکتے ہاں واقعی موسیقی تم لوگ واپس یاؤ عصر میں کوئی نہیں ہے موسیقی 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 ارے یہاں تو ہر جگہ جالت آنا ہوا ہے چلو اس جگہ تو کچھ بھی نہیں ہے چلو موسیقی 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 موسیقی